بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض انسان بیمار اور بعض صحت مند بعض تنگ دست اور بعض امیر کیوں ہوتے ہیں مصومین علیہ السلام کا فرمان اسلام علیکم ناظرین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی میں اپنے بندے کو دنیا سے جانے نہ دوں گا حالانکہ میں اس پر رحم کا ارادہ رکھتا ہوں جب تک کہ اس کے گناہ کی تلافی نہ کرنے گا خواہ اس کے جسم کو بیکار کر کے خواہ رزق کی تنگی سے خواہ دینوی خوف سے اگر پھر بھی گناہ باقی رہے تو بوت اس پر سخت کر دیتا ہوں قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ کسی بندے کو عذاب دوں تو اس کے دنیا سے جانے سے پہلے جو نیکی اس نے کی ہے اس کا بدلہ کر دیتا ہوں یادو گسرت رزق سے یا صحت بدن سے یا امن دنیا سے اگر اس سے پورا نہ ہو تو موت کی سکتی اس پر آسان کرتا ان ہی الفاظ کو حضرت امام محمد باقی رلیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ روز قیامت کسی ایسے بندے کو جس پر کسی گناہ کا بار ہو صحبہ عزت بنائے تو وہ دنیا میں اس کو بھی مار کرتا ہے اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کو کسی حاجت میں مبتلا کرتا ہے اور اگر ایسا بھی نہ کرے تو اس پر موت کو سخت کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ کی تلافی ہو جائے اور جب وہ آخرت میں کسی ایسے بندے کو ضلیل کرنا چاہتا ہے جس نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کے بدل کو صحت اتا کرتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کے رزق میں دوسی کرتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو موت کی سختی اس پر آسان کر دیتا ہے تاکہ اس کی نیکی کا بدلہ ہو سکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک گناہ پیچھا نہیں چھوڑتا مومن رجو گم سے آزاد نہیں ہوتا ناظرین اس بارے میں آپ سے ایک واقعہ بھی شیئر کرتے چلیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ایک ایسی قلیت کی طرف سے گزرے جس کا آدھا دھڑ دیوار کے نیچے تھا اور آدھا باہر جسے برندے اور دھدے نوچ رہے تھے پھر وہ ایک شہر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک رئیس کی لاش ایک تخت پر تھی جو ریشمی کپڑوں سے آراستہ تھی وہ آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے رکھ میں دواہی دیتا ہوں کہ تو حاکم و آدل ہے ظلم نہیں کرتا یہ تیرا بندہ ایسا تھا جس نے طرفہ تلعین کے لئے شک نہیں کیا تو نے اسے بری طرح مارا اور یہ امیر تجھ پر ایمان بھی نہیں لیا اور تو نے اسے ایسی اچھی موت دی یہ سن کر خدا نے فرمایا کہ میرے بندے جیسا تو نے کہا میں ضرور حاکم و آدل ہوں میں کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا پہلا بندہ جسے بری موت ملی اس کا صرف ایک ہی گناہ تھا جس کے کفارے کے لئے میں نے اسے ایسی موت دی تاکہ وہ اس طرح مجھے ملے کہ کوئی گناہ اس کے ذمہ نہ ہو اور دوسرے کی صرف ایک نیکی تھی میں نے اس کا بدرہ دینے کے لئے اسے ایسی موت دی تاکہ اس کی نیکی باقی نہ رہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنے قیمتی رائے کا اس ہار کمنٹ بروکس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ بہت سے تنگ دست اور بیمار افراد کو یہ شعور ملے کہ یہ تنگ دستی یا بیماری ان کے گناہوں کی طلافی اور ان پر رحمت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بعض تنگ دست اور بیمار افراد اپنے بیماری کے دور میں اللہ سے گلے شکوے اور مایوسی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہر انسان کو مسائب و مشکلات پریشانیوں اور بیماری میں بھی شکر ادا کرنے کی توفیق ادا کرنائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ